جناب کوئی بیس سالوں سے ہمارے لوگ پاکستان میں قتل عام ہو رہے ہیں کسی بھی ریاست کا باشندہ کم سے کم اتنا حق رکھتا ہے کہ اگر اس کا کوئی بندہ قتل ہو جائے تو اس کے قاتل کو ریاست لے کر اسے قرار واقعی سزا دے ہزارہ قوم اپنے اس آبادی کے تناسب سے پورے پاکستان کی اقوام کی بنسبت سب سے زیادہ فوج میں دیگر میدانوں میں اپنے خون پسینہ گرا چکے ہیں اور پاکستان کی تعمیر ترقی میں ہمارا حصہ ہے پینسٹ کا ہیرو جناب جنرل محمد موسیٰ خان ازارہ ہو یا کیل کے میدانوں میں ہمارے جوان ہو یا وطن کے تعمیر ترقی کے دیگر میدانوں میں ہماری زہمات ہو لیکن اس باوفا قوم کو وطن کے اس باوفا بیٹے کے ساتھ دو ہزار ہمارے شہادہ ہو گئے ہیں تمام شہادہ ہمارے انکوں کے تارے ہیں لیکن میں اپنی بات اس لئے ارز کر رہا ہوں کہ ایک شہید کے خاندان سے میرا تعلق ہے میرا بتیجہ شہید ہوا ہے دو ہزار نو میں آج تک مجھے یہ پتہ نہیں کہ میرے اس جوان بتیجے کے قاتل کو پکڑا گیا ہے یا نہیں کیا یہ ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے شہید صاحب آپ سینئر سیاسی شخصیت ہے سوری صاحب آپ اس شہر کے معزز ہے جنابی وزیر داخلہ آپ کو پتہ ہے لیکن یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے آپ تشریف لائے ہیں غم کے اس ماحول میں ہم آپ کو خوش عبدید کبھی نہیں کہیں گے لیکن آپ کا شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ آپ تازید کے لیے آئے ہیں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جلدی تشریف لائے لیکن یہ درنا اس وقت ختم ہوگا جب تمام مطالبات کے سنسلے میں آمندرامت ہو یقیندانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے آغا سید رزا سے صدا کروں گا کہ وہ جو مطالبات کمیٹی بنی ہے جس میں شہادہ کے لواخین بھی ہے علماء بھی ہے اس میں ہزارہ چون کے متا جو عمائدین ہے وہ سب ہی اور چی سات نکتے ہیں مطالبات کی صورت میں واقع رضا آپ کے سامنے رکیں گے بار محمد والے بیت محمد بلند صلوات محمد 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 اعوذ باللہ من شیطان الہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ لیلہ وینہ الہی راجون جیسا کہ پریس بریفنگ میں آپ سب کے سامنے یہ بات میں پہلے بھی ارز کر چکا ہوں کہ ایک چودہ رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی اور چودہ رکنی کمیٹی میں شہدہ کے لواخین کو اولیت دی گئی تھی کہ جو ان کے ڈیمانڈز ہیں وہی ہم سب کے اور درنے کے شرکہ کے ڈیمانڈز ہیں تو سب سے پہلے ڈیمانڈ ہم سب کی بائیس سالوں سے یہی رہی ہے کہ ہمیں جینے کا حق ملنا چاہیے ہم اس ملک کے شہری ہیں ہمارے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے قرار واقعی سزا دی جائے صرف وہ ہاتھ جو کہ استعمال ہوئے ہیں وہ نہیں بلکہ ان کی سرپرستی کرنے والے ان کے سہولتکار اور فنڈنگ کرنے والے ان سب کا قلق اما ہونا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کی حرکت کرنے کی جررت نہ کرے اور سوچے بھی نہ اور پھر دوسرے نمبر پر مچ روٹ پر اور ڈیگاری یہ وہ روٹس ہیں جہاں پہ کوئلے کی کانے ہیں اور سینگلوں کی تعداد میں بلکہ شاید ہزار سے بھی زیادہ ہو ہمارے مزدور کانکن وہاں کام کرتے ہیں اب اگر ایک مرتبہ یہ روایت چل نکلی ہے تو یہ نہ ہو کہ کل کو خدا نہ خواستہ پھر دوبارہ جیسے سبزی فروشوں کے ساتھ ہوا ایک مرتبہ دو مرتبہ کئی مرتبہ جو سبزی فروش کوئٹہ شہر سے باہر جاتے تھے سبزی لانے کے لیے ان کو چن چن کے مارا گیا تین چار مرتبہ تو ہم سیکیورٹی چاہتے ہیں ان سارے رستوں پہ جہاں ہم ٹریول کرتے ہیں اور شاید آپ نہیں جانتے ہوں گے کہ ہم کنفائنمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں محدودیت ہے ہماری زندگیوں میں ڈیٹ کلومیٹر کے علاقے میں علمدار روڈ پر مشرق کی طرف ہم مقید ہیں اور یہاں ہزارہ ٹاؤن میں شاید تین چار کلومیٹر مربع کلومیٹر میں ہم مقید ہیں ہم کہیں سے آتے ہیں تو سو مرتبہ ہمیں اپنی شناک کروانا پڑتی ہے لیکن ایک دیشتگرد کیسے دندن آتا ہوا آتا ہے اور لوگوں کو زیبہ کر کے چلا جاتا ہے یہ ایک بہت بڑا سوال یہ نشان ہے سیکیورٹی فورسز کی موجودگی میں اسی طرح سے کوئٹہ تفتان کا روٹ ہے کوئٹہ کراچی کا کوئٹہ اسلام آباد کا ہمارے تاجر ہمارے مسافر اور ہمارے ظاہرین ان رستوں سے جاتے ہیں اسی طرح سے ہمارے سٹوڈنٹس ہیں وہ پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے باہر نہیں جا سکتے ہیں علاقے کے اندر اگر کوئی سکول ہو تو well and good otherwise you're not able to go for higher education یا پھر شہر چھوڑ کے کہیں جانا پڑتا ہے اسی طرح سے تاجر حضرات آپ کو یہ جان کر افسوس بھی ہوگا اور حیرت بھی ہوگی کہ ہمارے جتنے بھی تجار تھے شاید more than 95% اپنا سب کچھ بیچ باج کے انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں کیونکہ حصہ کرنے پر مجبور کیا گیا تو ان تمام راستوں کی اور پھر جیسے شروع میں میں نے کہا کہ ہمیں جینے کا حق چاہیے ہم سے جینے کا حق صرف body wise نہیں جینا گیا نفسیاتی طور پر اقتصادی طور پر ہر ہر طریقے سے ہمیں torture کیا گیا ہے اور ابھی تک torture ہو رہے ہیں نواہقین کے compensation کا مسئلہ جب آتا ہے انسانی جان کی کوئی قیمت ہوتی نہیں ہے لیکن آپ خود سوچئے کہ ایک گھر سے ابھی یہاں بیٹھے میں یہاں پانچ لوگ زبا ہوئے ہیں تو انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے لیکن compensation کے سلسلے میں رولتے رہیں گے یہ خواہ روتے رہیں گے اس لیے at the sport ان کی شنوائی ہو اور یہی پر ان کے compensation کی ادائیگی اگر ہو تو بلکہ ہونا چاہیے تاکہ ان کو ذہمات سے نہ گزرنا پڑے ہمیں سبائی قابنہ سے بہت ساری شکایات ہیں ان کو چاہیے تھا کہ کل آکے شنوائی کرتے اور یقین جانیے اگر وہ کل آتے تو شاید لوگوں کو اس سردی میں اتنی زحمت نہ اٹھانا پڑتی اور آپ کو بھی یہ زحمت نہ کرنا پڑتی ہمارا یہ مطلبہ ہے کہ سبائی قابنہ کو فوراں مصطفی ہونا چاہیے وہ اپنا استفعہ پیش کریں کیونکہ اس حکومت کے ساتھ ہمیں نہیں توقع کہ آئندہ ہمیں کوئی کسی قسم کی ریلیف کا تو ہم سوچتے ہی نہیں ہیں ہم تو ہر دن بونس میں گزار رہے ہیں ہر گزرنے والے دن کے ساتھ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ بونس میں ہمیں چوبیس گھنٹے مزید مل گئے اور جے آئی ٹی طرز کی ایک آپ جیڈیشری کمیٹی کا اعلان کریں کہ نہ صرف موجودہ جو یہ واقعہ ہوا ہے بلکہ بائیس سالوں سے ہماری جو نسل کشی کی گئی ہے کم از کم ہمیں پتا تو چلے کہ ہمارے قاتل پکڑے کیوں نہیں گئے ان کی سر کو بھی کیوں نہیں کی گئے یہ ہماری استعداہ ہے آپ سے اور مچ انتظامیہ کی برطرفی اور ان کو شامل تفتیش ہونا چاہیے ان کو شامل تفتیش کیا جانا چاہیے کہ ان کی موجودگی میں یہ سب ہوا کیسے اگر سلاٹر ہاؤس میں دس جانور بھی زبا کرتے ہیں تو شاید اس میں بھی دو تین کھنٹے لگیں گے انتہائی آرام سے آتے ہیں لوگ ہاتھ پیر بانتے ہیں آنکھوں پہ پٹیا بانتے ہیں اور چھوٹے چاکوں سے زبا کرتے ہیں اور نکل کے چلے بھی جاتے ہیں ظاہر ہے اس سارے کام میں کوئی پانچ دس منٹ تو نہیں لگے ہوں گے ہمارے سیکیورٹی ایجنسیز کہاں تھی تو میرے خیال میں ان سب کو جن جن کی وہاں ڈیوٹی تھی چاہے ان کا تعلق کسی بھی فورس سے ہو ایف سی سے ہو لیویز سے ہو یا پھر پولیس کے میکمے سے ہو ان سب کو شاملی تفتیش کیا جانا چاہیے تاکہ لوگوں کو باور ہو کے ان کی شنوائی ہو رہی ہے اور آئندہ اس طرح کی لیکس لیکزیٹی یا ریمیسنس کا مظاہرہ کوئی دوسرا نہ کرے میسنگ پرسننس کے حوالے سے ہے کہ اگر تو وہ مجرم ہیں تو ان کو عدالت عالیہ عدالت عظمہ کے سامنے پیش کیا جائے اگر ڈینیل پرڈ کے قاتلوں کو خالد عمر شیخ کو کونے قدروں سے نکال کے اور اس کے سہولتکاروں کو نکال کے عدالت کے کٹیرے میں لائے جا سکتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہاں یہ سب کیوں نہیں ہو سکتا کم اس کم پتا تو چلے کہ آیا زندہ ہے مر گئے ہیں یا مار دیئے گئے ہیں اور ایک اور کہ ایک جوان لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پہ شہید کیا گیا شہید اسماعیل ان کے قاتلوں کا کچھ نہیں پتا چلا جبکہ یہیں اسی علاقے میں ہمارے ایک پشتون بھائی کو مار دیا گیا یا شہید کر دیا گیا اور فوری طور پہ گرفتاریاں بھی عمل میں آئیں اور لوگوں کو موتل بھی کیا گیا یہ ڈبل اسٹینڈرز کیوں ہیں ہمارے ساتھ ہم ٹیکس دینے والے لوگ ہیں ہم دنیا اور جہاں میں ہزاروں لوگ ہمارے کام کرتے ہیں اور ذر مبادلہ اسی ملک میں اسی شہر میں بیچتے ہیں ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو یہاں سے اربو ڈالر اور آپ ٹی وی پر اور پرائم منسٹر بھی ہمیشہ ٹی وی پر یہی شکوہ کرتے ہیں کے باز ایلیمنٹس کروڑوں بلکہ اربو ڈالر پاکستان سے منی لانڈرنگ کے ذریعے دوسرے ممالک میں بیچ کے وہاں زندگی گزار رہے ہیں ہم قانون کی پازداری کرنے والے لوگ اور آئی ڈونڈ نو کہ ہمارے ساتھ یہ ڈبل اسٹینڈرز کیوں پرسسٹینسی کیوں نہیں ہے یہاں جب لاؤ این آرڈر کی سیچویشن ہو اس فر اس ویڈ کنسر ہمیں پرسسٹینسی نظر نہیں آتی پولیسیز شوڈ بی پرسسٹین دیزار 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 اور اب یہ ساری نگاہیں منتظر ہیں آپ کی کہ آپ کن انسینٹیفز کا اور آیا ہمارے یہ مطالبات اتنے ناجائز آٹ اف رینج ہیں کہ ان پہ عمل درامت نہ ہو سکے تو اس امید کے ساتھ کہیں انشاءاللہ امید بھرائے گی لوگوں کی اور سب سے بڑی بات کے آئندہ کے لیے یہ ہوگا کہ ہمیں جینے کا حق دیا جائے گا ہم بھی انسان ہیں نفسیاتی طور پر بائیس سال ایک نسل جوان ہو گئی ہے نہ وہ کھیلوں کے میدان میں جا سکتے ہیں کیونکہ کھیلوں کے میدان میں بھی مارا گیا نہ وہ یونیورسٹی جا سکتے ہیں یونیورسٹی بس میں بھی دماغہ ہوا ہماری لڑکیوں کے بس میں بھی دماغہ ہوا عورتوں کو پیسپورٹ آفیس کے سامنے سے نکال کے سروں میں گولیاں ماری گئی ہیں کن کن باتوں کا کن کن اپنے عذیتوں کا ہم ذکر کریں مختصرا یہ کہ بائیس سالوں سے ہم اس عذیتناک سیچویشن سے گزر رہے ہیں اور ادر وائز کون چاہے گا کہ مائنس ایٹ ٹین ڈگری سینٹی گریٹ میں یہاں اپنے پیاروں کی لاشوں کے ساتھ بیٹھے رہے ہیں ان ساری باتوں کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو بات کہتھی وہ ساری ہوگی بیجن آغا شیخ رکھم کبھل پلیز بسم اللہ الرحمن الرحیم برادران حرش مصوی صاحب ڈاکٹر رضا صاحب آغا رضا صاحب دیگر لوگ آپ عظیم لوگ ہیں آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور آج سے نہیں ہو رہی لیکن مجھے چودہ دن وزیر بنے ہوئے ہیں اور میں شرمندہ ہوں آپ کے سامنے کہ یہ کام دہشتگردوں نے چار دفعہ میرے پہ بھی حملہ کیا ہے اور میرے محلے میں آپ کو پتا ہے کہ جو لوگ پنڈی سے تلق رکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہماری گلی سے بھی پانچ جنازے اٹھے ہیں چار جنازے اٹھے ہیں اور میں نے آتے ساری میٹنگ بھی کی ہے اور مجھے پاکستان کے وزیر آزم عمران خان صاحب نے چار بجے فون کیا اور کہا کہ میرا جہاز لے کر جاؤ اور جا کر ان کو یہ پیغام دو کہ کسی صورت میں بھی ان ان حملہ آوروں کو جنہوں نے گیارہ شہداء کو اور لا تدار لوگوں کو زخمی کیا نہیں چھوڑیں گے اور یہی پیغام میں نے اپنی عظیم افواج کو بھی یہاں پہنچتے سار دیا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ مجرم نہیں بچ سکیں گے اللہ اور رسول کے حکم سے یہ نہیں بچ سکیں گے اور میں آپ کو مسنگ پرسن کا آپ مجھ سے میٹنگ بے شک ابھی کر لیں بے شک صبح کر لیں میں پرائم نیسٹر کے ساتھ آپ کی میٹنگ رینج کرا دیتا ہوں اسی تین چار دن میں تاکہ یہ روز روز کیونکہ جو ہزارہ قبیلے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے آپ کا پاکستان پہ اتنا ہی حق ہے جتنا کسی اور کا ہے آپ نے آپ پاکستان کے اتنے ہی محبے وطن ہے جتنا کوئی اور محبے وطن ہے آپ جس طرح زندگی گزار رہے ہیں یہ آپ ہم پہ احسان کر رہے ہیں اور جس طرح آپ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ ظلم ہے یہ زیادتی ہے میں بطور وزیر داخلہ اس کی ناصر مضمت کرتا ہوں لیکن آپ یقین جانے میں جھوٹ نہیں بولتا میں آپ کو دل سے کہہ رہا ہوں کہ آپ وہ عظیم لوگ ہیں کہ جو جانے بھی دیتے ہیں جو قربانیاں بھی دیتے ہیں اور ملک کے ساتھ وفاداری بھی نبھاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا مقام آپ کی شادتوں کا بلند ترین مقام ہے میں جناب حاشم مصوی صاحب کو اور آغا رزا صاحب کو یہ کمیٹی بنا لیں بسنگ پرسن کی تو میں پندرہ چیف سیکرٹی صاحب بھی بیٹھے ہیں پندرہ لاکھ رپیہ پر ہیڈ فی شہدہ کا شہدہ کی قیمت تو کوئی نہیں شہدہ کی عظمت تو اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے اہلِ بیعت کے پاس ہے میں سنی ضرور ہوں لیکن میں دربانِ حسین بھی ہوں آپ کو یہ بھی میں بتا دینا چاہتا ہوں میں یزیدی طاقتوں کے ساتھ نہیں ہوں میں اہلِ سنت والجماعت سے تلق رکھتا ہوں لیکن پاکستان کے کوچے میں میں دربانِ حسین ہوں میرے شہر کے اہلِ تشریح سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ میرے شہر میں کیسے رشتے اور تلق ہیں اور میں نے آنے سے پہلے محترم علامہ ناصر صاحب راجہ ناصر عباس صاحب سے بھی عرض کی انہوں نے کہا آپ جائیں میں آپ کی خدمت میں پرائم منسٹر کا پیغام لے کے آئے ہوں پانچ لوگوں کی کمیٹی بنا لیں دس ممبروں کی کمیٹی بنا لیں پرسوں ترسوں اسی ہفتے کے اندر میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ پندرہ لاکھ رپیہ یہ دیں گے چیف سیکٹری دیکھیں جی مجھے خراب نہ کرنا میری عمر اتنی ہے اور دس لاکھ رپیہ پر ہے جس کا مجھے اختیار ملے میں ان شہیدوں کے ان شہیدوں کی لاشوں کے سامنے ایسی بات نہیں کہنا چاہتا دس دس لاکھ رپیہ پرائم منسٹر کی طرف سے ملے گا اور پندرہ لاکھ رپیہ ان کو ملے گا چیف سیکٹری کی طرف سے سب کو یا فی کس فی کس کو پندرہ لاکھ رپیہ اور دس لاکھ رپیہ اور وزیر اعلیٰ صاحب کی طرف سے بلوچستان کی طرف سے پندرہ لاکھ رپیہ فی شہید کو خدمت کا نظرانہ ان کی فیملی کو اور پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے دس لاکھ رپیہ فی شہیدہ کو دیا جائے گا لیکن میں آپ سے یہ درخواست ضرور کروں گا میں دیندار آدمی نہیں گناہگار آدمی ہوں لیکن یہ دیندار لوگوں میں بیٹھا ہوں اہلِ بیعت میں بیٹھا ہوں اہلِ بیعت کے جانساروں میں بیٹھا ہوں کہ آپ جو دن مجھے مرضی دیں ایک ہفتے کے اندر اندر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میسنگ پرسن کا میرے ساتھ آ کے میٹنگ کر لیں میں تیار ہوں باقی آپ پرائم منسٹر کے ساتھ آ کے میٹنگ کریں میں جس دن آپ کہیں میرے پاس ہی قیام کریں اور میرے ساتھ ہی رہیں اور آپ کی میٹنگ جس دن آپ کہیں پرائم منسٹر سے سیٹل کر کے آپ پانچ لوگ آئیں چھے لوگ آئیں لیکن میں وزیر آزم کی طرف سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں اور آپ لوگوں سے آپ شادتی دستیں ہیں آپ لوگوں سے میں توقع رکھتا ہوں کیونکہ ان کی درخواست کو آپ رد نہیں کریں گے کہ آپ اپنے شہدہ کی تدفیر پروائیں اور پرسوں کا ترسوں کا اس ہفتے میں کل کیبنٹ ہے منگل کو چھوڑ کے جو دن آپ تجویز کریں اور پانچ لوگ سات لوگ جتنے لوگ چودہ کے چودہ لوگ بھی آنا چاہے تو یہ ہمارے لئے عزاز ہوگا کہ اسلام آباد میں آپ کی صرف ہمیں احسان کریں ہم پہ مربانی کریں ہم پہ شفقت فرمائیں کیونکہ پرائم منسٹر صاحب نے خصوصی طور پر اپنا جہاز دے کر مجھے یہاں بیجا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں یہ درخواست کروں باقی آپ کے مطالبے اپنی جگہ ہیں لیکن میں یہ درخواست بطور وزیر داخلہ بھی کرنا چاہتا ہوں اور عمران خان کے ایک پیغام رسان کی حسیت سے بھی کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ برائے راست آکے وزیر آزم سے اپنے مسائل کو ڈسکس کریں تاکہ یہ جو بیس بائیس سال سے پلک میں اسی طرح چل سکیں جس طرح دوسری قوم میں چل سکتی ہے اور میں ایک دفعہ دعائف آتا ہے اگر حاشم موسوی صاحب دعا فرما دیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد الہی یا حامد بحق محمد یا عالی بحق علی یا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ یا محسن و بحق الحسن یا قدیم الاحصان بحق الحسین اللہم اغفرهم و احشرهم ما رسول اللہ و اہل بیت ردھار اللہم اجعلهم عندك فی آلاء اللیین و اخلف على اہلهم فی الغابرین و ارحمهم و ایانا و جميع المومنین و المومنات برحمتک یا ارحم الراحمین الى ارواح المومنین و المومنات و الى ارواح الشہدائی و الصدقین و الى ارواح امات حاضرین نا سیما شہدانا اليوم نهد ثواب السورة المبارکة الفاتحة مع الاخلاص والصلاوات لَلْا حضرین بسم اللہ الرحمن اللہ بسم اللہ الرحمن اللہ میں جوانوں کی نمائندگی میں یہاں پر موجود ہوں جو جوان یہاں پر موجود ہیں ہمارے جو شہدہ کے لواحقین یہاں موجود ہیں انہوں نے مجھے قسم کی نمائندگی دی ہے مجھ پر ٹرسٹ کیا ہے کیونکہ جب میں یہاں پر آیا تو میرا ارادہ یہ تھا کہ میں نیچے بیٹھ کر ان کے ساتھ صرف شرکت کروں گا لیکن انہوں نے مجھے ایک طرح کی نمائندگی دی ٹرسٹ کیا مجھ پر سر بہت ہی احترام کے ساتھ یہاں پر سات مطالبات آغا لزا صاحب نے بیانی اور انہوں نے صرف دو مطالبات کی طرف اشارہ کیا باقی پانچ مطالبات بالکل ان کی طرف اشارہ نہیں کیا ان کے حوالے سے بات بھی نہیں شاید ان کے ذہن سے نکل گیا مجھے نہیں مالوں ان کے حوالے سے کیا کہنا چاہیے ابھی آپ کے آنے سے پہلے ہی یہ شخصیاں پر موجود ہیں ان کے بیٹے کو شہید کیا گیا ہے ان کی وائف ایک شہید کی ماں ہیں اور چار شہدہ کی بہن ہیں اسی واقعے میں یہ ان کے سسر ہیں تو یہ بزدد ان کی وائف کے میں آؤں گا اور خود بات کروں گا تو میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ آپ ہماری نمائندگی میں ہمارا پیغام دیں جائیں اگر مجھے دو منٹ دے دیں تو میں ان کے جواب پھر آپ دوبارہ کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو یقین دلاتا ہوں دیکھیں میں یقین ہی دلا سکتا ہوں میں نے آرمی کے جو ذمہ داران ہیں ان سب سے میٹنگ کی ہے پہلا ہے قاتلوں کو انشاءاللہ گرفتار نہیں کیا جائے گا ان کے ساتھ کوئی اور آئینی اور قانونی کام کیا جائے گا یہ میرا وعد ہے آپ سے آپ سمجھتے ہیں ساری بات ذرا میڈیا لائیو ہے پوری سختی سے ان کو پکڑا جائے گا اور پوری سختی سے ان کو قرار واقعی سزا دی جائے گی دوسرا آپ نے کہا کہ ان علاقوں میں تفتان اور سر میں روٹ یہ آلرڈی فیصلہ ہو گیا کہ یہاں سیکیورٹی بڑھائی جائے یہاں روٹ میں اضافہ کیا جائے اور آرمی کی ایف سی کی ایف سی میرے انڈر ہیں میں نے آلرڈی آرڈر دے دی ہے اور رینجرز بھی کہیں گے تو میں رینجرز بھی لگا دے دوں جو آپ حکم دیں گے ایف سی میرے انڈر ہیں میں ان کو تمام روٹس پہ زیادہ فرنٹیر کانسٹیبلی آپ یہاں دیکھیں گے اللہ کے حکم سے اور نبی کے صدقے میں تیسرا مسئلہ ہے یہ میرے بس کا نہیں ہے اور اس کو میں چاہوں گا بھی کہ آپ اس کو سیاست کی نظر نہ کریں یہ شہدہ کے جنازے ہیں کہ صوبائی حکومت مصطفی ہو یہ بہت بڑی بات ہے سو آپ بجائے صوبائی حکومت کی اور سپورٹ لیں مدد لیں جو ہماری کتائی ہیں اس پر ہم اپنی نظر رکھیں چوتھا مطالبہ ہے کہ جوڈیشل کمیٹی کا قیام میں جوڈیشل کمیٹی آپ بتا دیں ہائی کورٹ سے کروانی ہے لوکل سے کرانی ہے میں آج یہ میرے اختیار میں ہے میں جوڈیشل کمیٹی کا اختیار کا اعلان کرتا ہوں میں معافی چاہتا ہوں میں نے آغارد صاحب کا پڑے نہیں سارے میں سمجھا یہ تقریر کر رہے ہیں میں اس طرح اندازہ نہیں لگا سکا جوڈیشل جو ہے وہ کمیٹی اور اس کی سیکیورٹی کا میں اعلان کرتا ہوں پوری شیعہ قوم کو آپ صرف ہزارہ قبیلہ کو نہیں میں سمجھتا ہوں ہر شخص کو کسی کے مذہب کو چھیڑنا نہیں چاہیے اور اپنے مذہب کو چھوڑنا نہیں چاہیے تمام شیعہ کمیٹی کو مکمل سیکیورٹی دی جائے گی اور جہاں جہاں آپ چاہیں گے وہاں وہاں سیکیورٹی دی جائے گی یہ جو ہے آپ نے ساتھ ڈیمانڈیں رکھی ہیں ان کا میں نے آپ کو جواب دے دیا اب آپ بہت شکریہ سب سے پہلے سب دو جو آپ نے بات کی ایف سی کی ایف سی کی تعدادہ جب بھی بڑھتی ہیں ہماری مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے ہماری مشکلاتوں نہیں ہماری سختیوں میں اضافہ ہوتا ہے ہماری سختیوں میں اضافہ ہوتا ہے جتنی میں خود سٹوڈنٹ تھا پڑھتا تھا سٹوڈنٹ تھا پڑھتا تھا جب بھی ایران جانا ہوتا بائی روڈ تو ہر چیک پوسٹ میں ہمیں روکا جاتا دس منٹ پندرہ منٹ عذیت کی جاتا تو ایف سی کا آنا ہماری لیے یہ میار نہیں ہے کہ آپ ایف سی کی تعداد بڑھائیں گے ہمیں سر شورٹی دی جائے کہ اس طرح کے واقعات ہم آپ کو شورٹی دیتے ہیں حضرت صاحب کہ یہ نمائع نہیں ہوں گے اور ان لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے یہ آپ سے اللہ کے سامنے میں وعدہ کرتا ہوں ان لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے جنہوں نے یہ گیارہ لوگوں کی جانوں کو شہدت کی ہے سر آپ یقین جانئے سر ہمیں اتنے وعدے میں جو کر سکتا ہوں دیکھیں میں جو کر سکتا ہوں حضرت صاحب آیا ہوں حالانکہ سارے جتنی جتنے لوگ ہیں انہوں نے مجھے کہا میں نے کہا نہیں ہزارہ قوم ایک بڑی قوم ہے رابطہ کر سکتا تھا قاسم سوری صاحب میرے ساتھ آئے سو میں جو کر سکتا ہوں وہ آپ کے لئے حاضر ہوں باقی آپ جو فیصلہ کریں سر آنکھوں میں سر آپ خود کہہ رہا ہے کہ باہیس سالوں سے ہمارے ساتھ مسلسل ظلم ہو رہا ہے ہاں میں اقرار کر رہا ہوں جتنے بھی ہم نے احتجاجات کی ہیں صرف ہمیں وعدے دیئے گئے ہیں کوئی شورٹی سر نہیں دی گئی ہم آپ اپنے آپ کو ہماری جگہ پہ رکھیں اگر آپ کی فہمی میں آپ کے ساتھ حضرت صاحب کھڑا ہوں سر آپ کی فہمی میں اس عمر میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں اور وزیر داخلہ آپ کو یہ شورٹی دیتا ہوں کہ میرا کچھ بھی ہو جائے کیسے بھی علاقات ہوں جہاں جہاں آپ سکیورٹی کہیں گے وہاں وہاں دوں گا میرا اللہ کے سامنے وعدہ ہے باقی جو مرضی آپ کے فیصلے ہیں ایک سلاماتے ہیں کہ ہم وہ دودھ کا جلا ہوا ہے ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے اب آپ ہمارے لئے محترم ہے آپ ہمارے لئے محترم ہے جناب قاسم سوریہ ہمارے بھائی ہیں ان کے ساتھ رابطہ ہے ہمارا اور صبائی رہنما جو یہاں پر ہے وہ بھی محترم ہے لیکن جس طرح کہ میرے بھائی نے کہا آپ ایک منٹ کے لئے ہمارے جگہ پر اپنے آپ کو رکھیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ بارہا اس طرح کے وعدیت دیئے گئے ہم ان جوانوں کو کیا جواب دے یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ہاتھ ہمارے گرہبانوں کی طرف آ سکتے ہیں ہم نے ان کے جذبات کو رکا ہے یہ کسی بھی چیز کے لئے تیار ہو سکتے ہیں لیکن ہم ان کو بتاتے رہے کہ اب اس ہے نہیں ہے آپ قانون کے پابند ہے ہمارے درنے آپ کو بھی پتا ہوگا دوہزار تیرہ میں دن میں کوئی چالیس پچاس افراج جبا ہوتے تھے ایک پتہ بھی نہیں وہاں کسی کا نہیں چھوٹا اور ایک بل بھی نہیں چھوٹا اب آپ خود عوام کو سیٹسفائی کریں مطمئن کر دیں میرے بس کی بات نہیں ہے گرہ سے نکلتے ہوئے میں نے اپنے خدا سے کہا ہم امام زمانہ جلالہ تعالی فرجو شریف کے قائل ان سے میں نے بات کی اور میں نے ہی کہا کہ جناب شیخ رشید صاحب ایک سینئر سیاستدان ہے اور اس ملک کا ایک زبردست خدمت گزار رہا ہے وہ جانے اور یہ عوام اگر مطمئن آپ کر سکتے ہیں ان کو بسم اللہ میں یہ مائک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اس طرح ہمارے بہت ہی معزیز دوست جناب قاسم سوری بھی بچے ہوئے ہیں اور وزیر داخلہ صبائی بھی بچے ہوئے ہیں جو اگر آپ کے پاس کچھ اس طرح کی زبان ہیں اگر آپ ان کو کوئی یقین دہانی کچھ اس طرح سے دے سکتے ہیں جس میں یہ مطمئن ہو جاتے ہیں تو ہمارے جانب سے کوئی مسئل نہیں ہے برمحمد والے بہت محمد صلوات اللہ علیہ وسلم میرے بھائیو اگر میری بات پہ جو میں نے آپ سے باتیں کی ہیں میں تو یہ دینی لوگ بیٹھے ہیں یہ اہلِ بیعت بیٹھے ہیں میں ان کے سامنے آپ سے وعدہ کرتا ہوں اور قرآن کا حکم بھی ہے افو بی حض اللہ ہی افو بی عادی کو کہ میں نے یہ جو باتیں ان نوجوان قیادت کے آپ کے عالم دین صاحب کے سامنے بھی عرض کی ہیں میں اس پر پیرا دوں گا میرا یہ آپ سے وعدہ ہے اور میں اپنے تائیں آپ کو پرائیم نسٹر کی طرف سے بلکہ آپ جتنے لوگوں کی کمیٹی بنائیں دس کی بنائیں بارہ کی بنائیں پندرہ کی بنائیں میرا خیال ہے مجھے وزیر آزم نے جس کام کے لیے بھیجا ہے اس کا سب سے بڑا نتیجہ یہ ہے کہ آپ وزیر آزم کے سامنے بھی بیٹھ کے یہ ساری باتیں کریں اور وہ پاکستان کے وزیر آزم ہے تاکہ اس پر فیصلے فوری صادر ہوں اور عمران خان سے آپ کی ایک میٹنگ تہہ ہوں تاکہ ان سارے مسئلوں کا اور خاص طور پر میں نوجوانوں سے کہتا ہوں ابھی میں میں بھی کسی زمانے میں نوجوان تھا اور میں نوجوانوں کے جوش اور جذبے اور ولولے اور تنتنے اور دب دبے سے واقف ہوں انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی آپ مولا علی کے ماننے والے ہیں میرے مولا کو منظور ہوا تو میں جو باتیں آپ کے سامنے کی ہیں اس پر پیرا دوں گا اور پوری کوشش سے ان کو پایا تکمیل تک بچھاؤں گا آپ کے سامنے والے ہیں دیکھیں میں ملک کے وزیر آزم کی طرف سے آپ کو آپ کے لیے ایک پیغام دے گیا ہے پچھلے درنے میں خود وزیر آزم آئے تھے ہمیں وعدے دیئے گئے خود وزیر آزم آئے آرمی چیف تشریف لائے سر آپ اپنے آپ کو ہماری جگہ رکھیں ان کی جگہ رکھیں اپنی آپ کی جگہ رکھ رہی میں رکھیں اگر آپ کو دس دفعہ اس طرح کے وعدے دیئے گئے ہیں سر امپلیمنٹ نہ کیا گیا ہو تو سر کیا آپ مطمئن ہوں گے جس طرح ہمارے استاد اگر یہ جوان مطمئن ہوتے ہیں تو ہم بھی ان جوانوں کے خلاصہ تابع ہیں جو یہ کہیں گے ہم اسی طرح پر اگر یہ مطمئن ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں ہاں صحیح ہے ہم مطمئن ہوئے ہیں دیکھیں آپ انہیں کہیں گے آپ انہیں کہیں گے تو یہ مطمئن ہوں گے نا آپ لیڈر ہیں آپ لیڈر ہیں میں پرائیم منسٹر کا ایک پیغام اور ایک میسنجر کی حیثیت سے ہم مطمئن نہیں ہیں اچھا ٹھیک ایک منٹ میں شیخ رشید صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں سے کہیں کہ اگر آپ کہیں تو یہ لوگ مطمئن ہو جائیں گے ہم خود ابھی تک مطمئن نہیں ہیں ہم بھی ہم بھی اسی عوام کے نمائندے ہیں ہم اسی عوام میں سے ایک عام آدمی کی طرف سے ہم یہاں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں ہم ابھی تک مطمئن نہیں ہیں اس طرح کے وعدے اس سے پہلے چیف آف آرمی سٹاف بھی ہمیں دے چکے ہیں اس سے پہلے جو وزیراعظم تھے وہ بھی ہمیں دے چکے ہیں اب آپ بھی اسی طرح کے وعدے ہمیں دے کر یہاں سے چلے جائیں گے ہم یہاں سے اس طرح اٹھنے والے نہیں ہیں یہ درنا باقی درنوں کی طرح نہیں ہے تاکہ حکومت کی طرف سے آ کر ہمیں چھوٹے وعدے ہمارے ساتھ کی جائے اور اس کے بعد چلے جائے اور اپنے گھروں میں بیٹ جائے ہم نے شہدہ دیا اس دفعہ ہمارے شہدہ کے ہاتھ اور پھر باندھ کر انہیں زبا کیا گیا ہے آپ ایک دفعہ ان کے خانوادوں کی طرف ان کے فیملی کے طرف آپ دیکھیں ایک دفعہ آپ جا کر کسی جنازے کا کفن کھول کر آپ دیکھ لیں اس کے بعد آپ اس طرح کے چھوٹے وعدے نہیں کریں گے ہمارے ساتھ وہ سلام علاقات آمدرا ä یہاں بے شک بے شک یہاں دو باتیں ارز کرنا چاہوں گا کہ ایک تو اس بات پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے کہ قاتلوں کی فلف اور گرفتاری اور قرار واقعی سزا سرپرستوں کے ساتھ ایک اور دوسری بات یہ کہ آپ فرما رہے ہیں کہ کمیٹی بنا کے عمران خان صاحب سے جا کے ہم ملاقات کریں کیا ہی بہتر ہو کہ وہ خود ہی آن تشریف لائیں دیکھیں وہ وزیر اعظم ہیں پورے بائیس کروڑ عوام کے لوگوں نے ان کو منڈیٹ دیا ہے اس سے ان کی قد و قامت میں اضافہ ہوگا اس سے لوگ ان سے زیادہ محبت کریں گے ان کی خدا نخواستہ بے عزتی نہیں ہوگی ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اگر وہ یہاں تشریف لائیں بجائے اس کے کہ دس بارہ چودہ لوگ وہاں جائیں اور خدا نخواستہ پھر جوانوں کو یہ تشریف ہو کہ یہ جا کے وہاں اپنے لئے شاید کوئی مراہد کی بات کر رہے ہوں تو ہمیں چاہیے کہ چیزوں کو حل کرنے کی طرف ہم جائیں ماشاءاللہ ان کا اپنا ذاتی جہاز ہے ان کو آنے میں چند گھٹے بھی نہیں لگیں گے اور وہ ایک بولٹ کپتان تھے یہ بات تو ساری دنیا مانتی ہے کہ ہی ہمسیلف از مسٹر کلین وہ یہاں آئیں ان ساری چیزوں کو دیکھیں میں نے کہا کہ یہ صرف ایک قاغذ کا پلندہ نہیں ہے یہاں جو چیزیں درد ہیں خدا کی قسم وہ آپ لوگوں کے بس سے باہر نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ ہمارے بس سے باہر ہے ان پہ عمل درامت کیا جا سکتا ہے آپ نے کہا کہ مسنگ پرسنز بلکل صحیح ہے کہ آپ نے کہا فوراں اس پہ عمل درامت ہونا چاہیے ان ساری چیزوں کا تعلق پرائم منسٹر سے ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ پرائم منسٹر صاحب یہاں تشریف لائیں منظور شمورہ بس پرائم منسٹر اگر بایا ہمیں تمام گبارہ شوری ٹی بیدہ بس درستہ خو گرفتار شنکی پانسی بیدہ اگر گرفتار نشد پانسی اس کو جا بیدہ بیرہ رہا ہے عزیز میں بھلے بھرے زیمہ گفتوں آغا صاحب ہم نے آپ کے سوائے ایک بلوچستان حکومت کے مصطفی ہونے کے سارے مطالبوں کو مانا ہے اور سارے مطالبوں کو مانا ہے اب آپ کے پاس ہم چل کر آئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی عزت میں بھی اضافہ کرے اور شہدہ نے جو شہدہ کے ساتھ ازیادی ہوئی ہے اس کی ہم پرزور مضمت کرتے ہیں اور اس علمناک حادثے میں اور واقعے میں ان شہدہ کے ساتھ ہیں سوائے ایک بلوچستان حکومت کے ریزگنیشن کے وہ کیسے ریزگنیشن کا آپ بات کر کے تو آپ تو اس بات کو تو پھر میری گزارش یہ ہے کہ اس کے علاوہ ساری باتیں جو ہیں میں یہاں اعلان کرتا ہوں منظور کرنے کا باقی آپ جس طرح فیصلہ کریں گے ہمیں قبول